بیٹل آف بنگال نڈہ کی اس ٹارگٹ کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ممتہ کے گڑھ میں یہ بی جے پی کی گگن چمبی گرجنہ تھی بنگال کے بردمان میں گاؤں سے لے کر شہر تک کسان سے لے کر کاروباری تک کی آواز اس گونج میں شامل تھے ایک کلومیٹر کے روڈ شو کو پورا کرنے میں بی جے پی ادھیکش جے پی نڈڈہ کو ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگ گیا خود بی جے پی کو بردمان میں اس گرجنہ کا نوان نہیں تھا یہ گرجنہ کولکاتا سے لے کر دلی تک سنے گئے انڈیا ٹی وی سمباد داتا پوان نارا اس روڈ شو کے گواہ بنے کارکرتاؤں کا اتصاہ اپنے چرم پر تھا مہم آپ کہاں سے آئے ہیں آسن سول سے آئے ہیں تو اب کی بار چناؤ کیسے پلٹتے نظر آ رہے ہیں آپ کو بہت اچھا بہت اچھا تو کس بات سے ناراضگی ہے دیدی سے کیوں ناراض ہیں ہندو مسلم کا درشتی کران ہندو مسلم کا درشتی کران اور کچھ نے اس کے اندر میں ڈیبلپ کچھ نہیں ہوا ہے کچھ ڈیبلپ نہیں ہے ڈیبلپ ختم ہو گیا ہے یہ بنگالی میں بول رہے ہیں ہندی میں جو بات کر سکے ان سے بولنے کی کوشش ہوتی ہے صورب آپ بار بار بول رہے ہیں کہ جنتہ سے بات کریں یہاں تھوڑا بھاشا کی دکت آتی ہے ہم کچھ ہی سینٹین جاتے ہیں ہندی بولی جانی اور بانگلہ بولی جانی اس سے زیادہ ہمارا بانگلہ اٹک جاتا ہے اور اس سے زیادہ یہاں کے ستھانیے لوگوں کی ہندی اٹک جاتی ہے لیکن پھر بھی کوشش کرتے ہیں یہاں تشٹی کرن ایک بڑا فیکٹر ہے کیونکہ بہت سے مد آتا ٹی ایم سی کے تشٹی کرن سے پریشان ہے اور کہہ رہے ہیں کہ تشٹی کرن کی راجنیتی ہے سر کہاں سے آپ آئے ہیں رانی گنس بردوان یہ بردوان ٹی ایم سی کا قلعہ مانا جاتا ہے کیا توڑ پانے میں بی جے پی کامیاب ہو یہ صرف بی جے پی صرف گھڑ ہوا بھگوہ میں لنگ چکا ہے ابھی چاروں طرف سب آپ کو بھگوہ دکھائے دے گا ہر آدمی کے سینے میں بھگوہ ہر آدمی کے سینے میں بھگوہ چہرے پہ بھگوہ اور بھگوہ ممتہ سے کیوں پلٹ جائیں گے لوگ دیدی آج دیدی اس طرح سے یہاں پر تشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے یہاں پر بھید بھاؤ کی راجنیت کرتی ہے آج اس سے بہت 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 دور بی جے پی سب کو لے کے چلے کے بعد تو تشتی کرن کی راجنیتی اور کہہ رہے ہیں کی سب بھگوہ کرن ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ بی جے پی کے ریلیو میں یہاں جے شری رام کے نارے بڑی بولندی کے ساتھ لگتے ہیں پہلے بنگال کے چناؤں میں آپ کو جے شری رام کے نارے نہیں سنائی دیتے تھے لیکن اب کی بار ہے پورپ بردمان زلے کا مکھیالہ ہے بردمان کسبہ پورپ بردمان کی ایک بھی ویدان سبہ سیٹ بی جے پی کے پاس نہیں ہے دوہزار انیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بردمان درگاپور سیٹ پر کھاتا کھلا ایک سال بعد ہی جنتا کا یہ جمعورہ بھگوہ کھیمے میں خوشی کی لہر دڑانے والا ہے یہ حوصلہ جے پی نڈڈا کے دعووں میں بھی دکھا جب انہوں نے پون نارا سے بات ممتہ کے گڑھ میں گھس کر خود جے پی نڈڈا بی جے پی کے راشتی ادھیک چناؤتی دے رہے ہیں یہاں بھیڑ کا اندازہ دیکھ کر سر کہا جاتا تھا یہ ممتہ کا گڑھ ہے آج کی بھیڑ کو دیکھنے کے بعد آپ کا اندازہ کیا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور جیسا ہمارے گریم منتری جی نے بھی کہا بنگال کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے یہ آنے والے سمیں میں ممتہ کو نمسکار اور ٹی ایم سی کا ترسکار اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کمل کے نشان کا سواگ ہے یہ جو آپ بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بی جے پی کے کارے کرتا نہیں ہے یہ عام سامان سامان نے بنگالی سڑکوں پر آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کا سواگت کر رہا ہے اور میں جس طریقے کا اشارہ کرتا ہوں اس طریقے کا ریسپونس کرتے ہیں آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی آپ دیکھئے گا بلکل سر ایکس میں نے جیسی وکٹری کا سائن دیا آپ دیکھیں سامنے وکٹری دکھائیے سامنے وکٹری میں اگر ایسے کرتا ہوں تو دیکھئے لوگ اسی طریقے سے جواب دیکھتے ہیں تو کیا یہ ساں بتا رہا ہے کہ بنگال کی جنتہ نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کمل کے نشان کے ساتھ چلنا تیہ کر لیا ہے اب ایشیک مینر جی کہتے ہیں کہ اگر میں دوشی ملوں تو مجھے سریاں فاسی دے دو تو جنتہ دے گی جنتہ ان کو چناؤں میں پرجاتانتری طریقے سے ان کو راستہ بتائے گی وہ انتظار کریں ممتہ دیدی بی جے پی پر سب سے بڑا اعروپ لگاتے ہیں کہ آپ بہاری پارٹی ہیں تو کیا کہیں گے آپ ان کو دیکھئے میں آپ کو بڑے تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ممتہ جی کے شبد آولی ہے جو انہوں نے میرے نام کے ساتھ علمکار چھوڑے اور جو ڈائیمنڈ ہارپر میں میرے اوپر جو پھول چھوڑے وہ بینگول کا کلچر نہیں تھا اس لیے ٹی ایم سی اور ٹی ایم سی کے گنڈے اور ممتہ جی ان کا نتر تو کرنے والی یہ نہیں بینگولی کلچر بینگولی کلچر کا ریپیزنٹیشن بیویکا ننھ نے کیا شری گرو روینڈرنا تیغور جی نے کیا پمچن چندر چاٹے جی نے کیا شامہ پرشاد مکر جی نے کیا تو ان کی باتوں کو لے کر کے بھاتی جنتہ پارٹی آگے چلے اس لیے میں گھرپ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ we represent the بینگول کلچر ہم بنگال کی سنسکرتی کو جیتے ہیں اور ٹی ایم سی جو جیتی ہے وہ بنگال کا کلچر نہیں ہے وہ اراجتہ آباد ہے وہ بنگال کے نام پر کلنگ آپ پر حملہ ہوا تھا کیا آپ کی بار کوئی شنکہ تھی آپ کو جس طرح کا رسپونس بھی دیکھئے میں رینٹ سے آیا ہوا آدمی میں آندولن سے نکلا ہوا آدمی سڑک پر لڑنا رضا تنتر کی طریقے سے مجھے آتا ہے اور میں جانتا ہوں ٹی ایم سی کے لوگ اسی دھتکنڈے کو اپناتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ law and order نام کی چیز ویس پنگال میں ہے نہیں جس نزدیکی سے میرے اوپر حملہ ہوا یہ سامانے آدمی کی کیا حالت ہے اس کو بتاتا ہوں اور اس لیے میں نہیں بنگال کی جنتہ نے تیہ کر لیا ہے کہ اس کلنگ کو وہ بہت دیر اپنے اوپر نہیں لگے جنے دے اور وہ ان کو lock stock اور بیرل کے ساتھ دے دے گی بیلٹ کے ساتھ بنگال کی جنتہ فیصلہ کرے گی خود جی پی نٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرنے والے نہیں سڑک پر ثنگرش کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور ممتہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی حنسہ بنگال کا پرتینیتی تو نہیں کرتی بلکہ اصلی بنگال کا پرتینیتی تو بھارت کے جنتہ پارٹی کرتی ہے ڈائیمنڈ ہاربر کے بعد یہ بی جے پی ادھکش کا دوسرا بنگال دورہ تھا پچھلی آدیں تازہ تھیں اس لیے سرکشہ کڑی تھی حالانکہ گڑھ یہ بھی ممتہ کا ہی ہے مگر پچھلے آروپوں سے سترک ممتہ کے کارکرتاؤں نے سنیم بڑھتا ٹی ایم سی کا درپ دمن کرنے میں جو قصر باقی تھی وہ جے پی نڈڈا نے کاتوا کی کسان سبھا میں پوری کر دی بردمان کے کاتوا سبلیویزن میں ان کا پہلا کارکرم کسان سرکشہ سبھا ہی تھی جہاں انہوں نے اعلان کیا کہ چڑیا ممتہ بنر جی کا کھیت چک گئی ہے آپ کو دو سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ہم بولتے رہے پڑھان ہنسے کسان سمان ندھی دے دو لیکوک ستر لاکھ لوگ ستر لاکھ پریوار اس سے ونشت ہے ان کو اس کا لاکھ ملے گا تئیس لاکھ لوگوں نے تو کینر سرکار کو عرضی لگا کر کے بتایا تھا کہ ہم رجسٹر ہنا چاہتے ہیں لیکن ممتہ جی نے اجازت نہیں دی اب جب جمین پنگال کی اپنے نیچے سے ممتہ جی کی کھیت سک گئی ہے تو اب ان کو کسانوں کی یاد آئی بھترو اب پشتاوت ہوت کہ آج جب چڑیا چوپے کھیت کسان اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اب یہاں تو اس کا کیا حد بنے گا جب چڑیا چوپ چکی ہے کھیت ممتہ جی بنگال کے لوگوں نے سہے کر لیا ہے آج یہ جلسہ پارٹی کو لانا اور آج کا چانہ یہ تیہ ہو چکا ہے یہ بات چائمہ درگا چائمہ کالی جی پی نڈڈا نے بھرشتاچار کے بہانے ممتہ پر بڑا اٹیک کیا اور آروپ لگایا کہ اپنے بھرشتاچاریوں کو بچانے کے لیے ممتہ بنرجی ایڈی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے آپ کی سہلیاں بتاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے ڈی ایم سی مطلب کھوٹ مانی کھوٹ مانی کھوٹ مانی ڈی ایم سی کا مطلب چول 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 ڈی ایم سی کا مطلب چرپال چول چول عام آتی اور دکھ کی بات ہے ہائی کھوٹ نے کہا کہ دی مہینے کے اندر سی اے جی سے آڈک کراؤ اور اس کی ریپورٹ رکھو ممتہ جی سپریل کھوٹ میں چلی گئی چھوٹ کو بچانے کے لیے چول چھوٹ کو بچانے کے لیے ترپال چھوٹ کو بچانے کے لیے ممتہ جی اے تو بھوئے کہنو اے تو بھوئے کہنو گئو کی ہوئچے ہر بات میں بلوے ہو بے نا ہو بے نا ہو بے نا مہینے میں ہو بے ہو بے ہو بے اور تیجنتہ پارٹی کی سرکار آوے 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 اور پھر پار نڈہ نے یہ آروپ بھی لگایا کہ ممتہ بنر جی پردہان منتری مہودی کی یوجناؤں کو کیندر کے پیسے لے کر اپنے نام سے بیچتی ہیں ممتہ کے راج میں بنگال صرف تانہ شاہی اور تشکی کرن جھیل رہا ہے چال چور ترپال چور تو ہی ہے لیکن مہودی جی کے سکیم کا نام کی بھی چوری کرتے ہیں سوچ بھارت کو نرمل بانگلا پیسہ مہودی جی دیں مہر ممتہ لگائے ایسا ایسی راجبی تھی کرتے ہیں بانگلا آر باڑی پردہان منتری آفاز یوجنہ کو بانگلا آر باڑی تمہار باڑی سمجھ میں آتا ہے ہم کو اپنی باڑی سمجھ میں آتا ہے مجھے بانگلا آر باڑی اور ممتہ جی اپنا مہر لگائے اسی طریقے سے پردہان منتری گرامین سڑکی ہو جنا اس کو بانگلا گرامین سڑکی ہو جنا مہر بدل دینے سے بانگال کے لوگوں میں مہودی جی کے لیے دل میں جگہ کم نہیں ہوتی ہے بڑھتی ہے یہ بات ہم کو سمجھنی چاہیے ممتہ جی بولتی تھی کہ ہم یہاں ماں ماتی مانوس ان کے لیے ہم کام کریں گے یہ بات انہوں نے کہی تھی لیکن واسطہ ویٹا کیا نہیں کلی انہوں نے کس کے لیے کام کیا ان کی سرکات تولہ باجی تشتی کرن اور تانہ شاہی اس کے لیے کام کیا اس لئے سمجھ آ گیا ہے مطرو ہم کشانوں کے گھرگر جائیں گے ان کو ہم بدت کریں گے آج بھرشتہ چار کی یہ ستھی ہو گئی ہے کہ انتن سنسکار کے لیے بھی کٹ منی دینا پڑ رہا ہے انتن سنسکار کے لیے میں ٹھیک بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں نہ صحیح بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں یہ بھرشتہ چار کی ستھی لاکر کے کھڑی کرتے ہیں مگر یہ تو تھا راجنیتک ریلی کا نظارہ جو کہا گیا جو سنا گیا مگر اس کہے سنے کو اگر ڈیکوٹ کریں گے تو سیاست کی انترکتہ سمجھ میں آئے گا بیجے پی ادھکش نے کسان سبح کے ذریعے بنگال کے ہی نہیں پورے دیش کے کسان کو سندیش دیا ہے دیش کے کسان کو اس لیے کیونکہ اس جالے میں دیش کا سیاسی تاپمان کسان آندولن سے گرم ہے کرشی قانونوں کے خلاف کسان آندولن چل رہا ہے آندولن کاری کسانوں کو ممتہ بنرجی کا سمرتن ہے ممتہ بنرجی کانونوں کے خلاف پرستاو لانے والی ہیں پی ام کسان یوجنا پر ممتہ اور کندر آمنے سامنے ہیں ممتہ چاہتی ہیں یہ دھن ان کے ذریعے کسانوں میں باتا جائے بی جے پی کا عروف ہے کہ ممتہ نے بنگال کے ستر لاکھ کسانوں کو ہر سال چھہ جار روپیے کی کسان ندھی تک سے بنچت رکھا ممتہ نے بنگال کے سانسکرتک ویبھوں کو اپنا پول پلینک بنایا ہے بنگالی اور باہری کے فرق کو مدہ بنایا ہے بی جے پی ان کی نگاہ میں باہری پارٹی ہے مگر اب تک گھرے گھرے کی رن نیتی پر کام کر رہی نٹ ڈائنڈ کمپنی اب کسانوں کے دوارے دوارے جانے کی رن نیتی پر عمل کر رہی ہے ممتہ کا کلچر انہیں کولکاتا تک سیمیت کر دیتا ہے مگر ایگری کلچر بی جے پی کو پاؤں پسارنے اور پیٹ بڑھانے میں بڑی مدد کر سکتا ہے اسی رن نیتی کا حصہ ہے ایک مٹھو چال یعنی مشٹی بھکشا بھیان نیشنل پریسیڈنڈ جے پی نڈڈا اس وقت مستولی گاؤں میں آئے ہیں چاول گرہن کرنے کا کارے کرم ہو رہا ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ایک مٹھی چاول کا ابھیان کی شروعات کی جا رہی ہے تو اس وقت مستولی گاؤں میں وہ گھر گھر جا کر چاول ایک مٹھی چاول کا لے رہے ہیں اور یہ جو ابھیان شروع کیا گیا ہے یہ چوبیس جنوری تک چلے گا یہ ابھیان جہاں پر چالیس ہزار گرام پنچائت میں بی جے پی کارکرتہ جائیں گے اور وہاں پر لوگوں سے ان گرہن کریں گے لوگوں کے ساتھ بھوجن کریں گے اور لوگوں کو کسانوں کے لیے جو کارکرتہ ہوئے گے ہیں اس کو دکھایا جائے گا اس کو بتایا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں خجور کا گڑ جو فیمس ہے خجور گڑ کی مٹھائی جو ہوتی ہے وہ یہاں پر وہ گرہن کر رہے ہیں نلین گڑ کی مٹھائی کہا جاتا ہے اس کو اور یہاں بھی دلیب گھوش کو وہ کھلا رہے ہیں یہ ایک تو مہینہ نلین گڑی یعنی خجور گڑی یہاں پر آتا ہے راہول تینہ کو اب انہوں نے کھلایا اور اب خود بھی وہ کھا رہے ہیں اب لوکٹ چہتھی انہوں نے دیا تو ایک طرح سے یہ کسان کے ساتھ جڑنا گھر میں جا کر لوگوں سے جڑنا یہ اسی ابھیان کا ایک حصہ ہے نڈہ نے پاس کے ہی گاؤں سے ایک مٹھی چاول سنگرہ ابھیان کی شروعات کی اس پروگرام کے ذریعے بی جے پی کارکرتہ گاؤں گاؤں جا کر کسانوں سے ایک مٹھی چاول کا دان لیں چوبیس جنوری تک قریب چالیس ہزار کارکرتہ گرام سبحاؤں میں جا کر کسانوں سے انہ لیں گے ایک مٹھی چاول کے فارمولے کے پیچھے مقصد بنگال کے تیز زلوں کے اتالیس ہزار گاؤں تک پہنچنا ہے اس کے ذریعے پارٹی چوہتر لاکھ کسانوں سے جھڑے گی بی جے پی راجنیتی میں پرتیکوں کی بھاشا پر بھروسہ کرتی ہے وہ اسے گڑھنے اور پڑھنے دونوں میں ماہر ہے جس کی اگلی تصویر کسان مطرہ منڈل کے گھر پر ملی وہاں انہوں نے کسان کے گھر زمین پر بیٹھ کر کیلے کے پتے میں پارم پر ایک بنگالی بھوجن کیا اس وقت ہم لوگ مستولی گرام میں جہاں پر کسان کے گھر پر راشتری جے پی نڈا لنچ گرہن کر رہے ہیں کافی سبزیاں چاول اور اب سماپتی کی بھی اور پر ہے لنچ مٹھائیاں پروسی جا رہی ہیں ساتھ میں دلیب گھوش بھی ہیں راحل سنہ بھی ہیں سند رہے کہ کسان کے چکر میں نڈا بھگوان کو نہیں بھولی گاٹوا میں کارکرم کی شروع تھی رادہ گوویند مندر میں پوزن کے ساتھ ہوئی جہاں ان کا سواغت شنکھ دھونی اور اونو دھونی سے ہوئی مندر میں بھگوان بھگوان کی آرطی کارکرم کارکرم سماپن بردھمان کسبے سرب انگلہ مندر میں پوزن ارچن سے ہوا یعنی پارٹی بھگوان اور کسان کے بیچ سنتولن منہ کر بنگال کے سندھان میں لگی ہے پارٹی کو بھروسا بھروسا ہے کہ وہ اس رن میت سے باہر کا داگ دھلے میں بھی کامیاب رہے گی بھروسا بھروسا